موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں شایسہ سرائیو ہیدر آباد ٹائم سے اس وقت موجود ہوں پاکستان چاک پر جی ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ کل ایک بہت ناخوشگوار واقعہ پیش آیا قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی تو اس حوالے سے جو ہے وہ یہاں پر ہیدر آباد میں جہاں جہاں ہندو کمیونٹیز یا مینورٹیز جو ہیں وہ آباد ہیں اس پر جو ہے وہ سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے اور ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ہماری فورسز کے جوان اور ہماری پولس جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہیں تاکہ یہاں پر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آسکے جی ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں اگر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو آپ نے انڈیا میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہاں پر مسلمانوں پر ایک تشدد شروع ہو جاتا ہے اور ان کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے لیکن اس کے برعکس اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو یہاں پر ہمارے جو جتنے بھی لوگ ہیں عوام ہیں اور ہماری جو فورسز ہیں یا ہماری پولس جو ہے وہ ان کو سیکیور کرتی اور باقیدل سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے یہاں پر تو رہیے گا میرے ساتھ یہاں پر کچھ لوگوں سے پوچھیں گے چونکہ ان کا جو ہے وہ کل تہوار بھی تھا رکشہ بندن کا اور آج بھی ہے تو لوگوں سے معلوم کریں گے کہ ان کو سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ خدشات ہیں یا وہ اس واقعے کو کس طرح دیکھتے ہیں تو رہیے گا میرے ساتھ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ایک منورٹی علاقہ ہے یہاں پر مسلمان ہندو کرسٹینز سب ملجل کر یہاں پر رہتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ منوچ کمار موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کل کا واقعہ جو پیش آیا ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کل کا واقعہ بہت افسوسناک ہوا ہے ہمیں دلی سردنبہ ہے افسوس ہوا ہے خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اس سے نہ ہونا چاہیے اسی طریقے سے کوئی ایسی واقعات ہوتے ہیں تو پوری طور پر ہمیں امداد فرام کی جاتی ہے سب سے پہلے ہمارے علاقے کے جو مسلم بلادران ہیں وہ ہمیں سب سے پہلے تحفوظ فرام کرتی ہیں اس کے بعد جو ہے قانون ہے آرمی ہے پولیس ہے یہ دپارٹمنٹ سب جو الٹ ہو جاتے ہیں اور ہمیں پوری طریقے سے تحفوظ حاصل ہوتا ہے ان کا ہمیں پوری پروٹیکشن دیتے ہیں آپ کو یہاں پر کسی قسم کا کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا اب تک نہیں اس سے پہلے بھی اسے واقعات ہوئے ہیں ہمیں بڑا تحفوظ ملا ہے ہم آمن سے رہتے ہیں ملجل کے رہتے ہیں کرسچن ہے ہندو ہے مسلم ہے سب ایک دوسرے ملجل کے رہتے ہیں جی محمد عاصف ہمارے ساتھ ہیں جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر سارے لوگ جو ہیں وہ ملجل کے رہتے ہیں جی محمد عاصف کل کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اور اس حوالے سے یہاں پر جو ہندو کمیونٹی رہتی ہے اس کو آپ کس طرح جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں جس سب سے بلے تو السلام علیکم آپ کی ٹیم کا شکریہ جو ہمارے علاقے میں آئی میڈیا اور جتنے بھی ہمارے یہاں پر یہ ایسے جو بھی واقعات ہوتے ہیں اس کے ہم مسلمان ہونے کے ناتے مذہبت کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم بھی کسی کے مذہب کے اوپر ہمارا دین اجازت نہیں دیتا ہمارے ساتھ جتنے بھی یہ واقعات ہو رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بہرحال یہ جو ہمارے ساتھ کمیونٹی ہیں ہندو یا ہیسائی یہ سب ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی ہیں اور ہم کیسے بھی حالت ہو ان کی پوری طریقے سے حفاظت کرتے ہیں اور یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں تو ان کا کوئی قصور بھی نہیں ہے اور ہم ان کے ساتھ راتوں کو جاگتے ہیں ان کی پوری حفاظت بھی کرتے ہیں یہ کمیونٹی ہیں ہندو ہیں ہیسائی ہیں یہ بھی جاگ رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کو بھی کوئی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہو اور ہمارے علاقے کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے یا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ غلط ہوا جس نے بھی کیا ہم ایک مندر کے پاس موجود ہیں اور یہ یہاں کے پجاری ہیں جناردن داست ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کل کے واقعے کو کس طرح لیتے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے اس کے لئے ہم ہندو برادری جو ہے اس کے لئے مذہمت کرتے ہیں بھی کسی بھی مذہب کو اس کی بے حرمت نہیں کرنا اس کو بھی دھرم نہیں سکھاتا ہے اور جیس نے بھی اگر یہ کیا ہے اس کو جو ہے کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور ہمارے یہاں جو عریف کری تھے جتنے ہمارے مسلم بھائی ہیں کہ انہوں نے آ کر ہمارے میں بڑی مخصو آپسائی کری تھی اور کود انہوں نے آ کر کہا آپ کسی پاس سے گھبراؤں نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں جی ویوز جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا رکشہ بندن کا بھی تہوار ہے کل بھی تھا اور آج بھی جو ہے وہ یہاں پر رسمیں ہو رہی ہیں تو وہ رسمیں بھی آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ یہ کس طرح جو ہے وہ بہن بھائی کی حفاظت کے لئے اس کو ایک راکھی بانتی ہے جس کو وہ رکشہ بندن کرتی ہے اور بھائی جو ہے وہ ان کے جو مذہب میں ہیں وہ پھر اس کی رکشہ کرتا رہتا ہے ساری زندگی جب تک وہ زندہ رہتا ہے جی ویوز جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے وہ ہم نے ایک مندر کے پجاری سے بھی بات کی ان کا بھی یہی کہنا تھا وہ بھی کافی پرزور مذہبت کرتے ہیں کل کے واقعے کی دوسری بات یہ ہے کہ رکشہ بندن کا تہوار بھی ان کا چل رہا ہے تو بہن بھائیوں کو راکھی بانتی ہیں تاکہ وہ ان کی حفاظت کرتے رہے ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو دکھایا کہ آج ایک بہن نے بھائی کو راکھی بان دی ایک طرف تو یہ معاملہ ہے دوسری طرف ان سب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس علاقے میں گزشتہ بیس دنوں سے بجلی نہیں ہے بلکل بجلی نہیں آرہی ہے لائٹ نہیں ہے اور کل کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں بجلی کے حوالے سے ان لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ کوئی آکے کوئی دہشتگردی کر جائے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ کون کر کے گیا ہے تو کینڈلی یہاں پر انتظامیہ کو چاہیے کہ بجلی کا بھی تھوڑا سا بندوبست کریں یہاں پر بلکل لائٹس نہیں ہیں ہم خود دیکھ رہے ہیں ہم خود پریشان ہو رہے ہیں تو میری یہ انتظامیہ سے بھی ایک گزارش ہوگی کہ وہ آئیں یہاں پر دیکھیں اور یہاں کی لوگوں کی معاملات حل کریں آج تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں کیمرمین فہیم لوڈی کے ساتھ شاہستہ سرہیو پیڈراباد ٹائمز